قانون کے تحت توہین عدالت کی سزا چھ ماہ قید اور جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ توہین عدالت کی سزا کسی حکومتی اہددار پر آئید ہو جائے تو وہ اپنے موجودہ حکومتی اہدے اور اسمبلی رکنیت سے تو ہاتھ دو ہی بیٹھے گا اس کے علاوہ سزا یافتہ قرار پانے پر آئندہ پانچ سال کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے بھی نا اہل قرار پائے گا عدالتی تاریخ میں کسی حکمران کو توہین عدالت کی سزا دیے جانے کی مثال تو موجود نہیں لیکن کیا این آر او پر عمل درامت کیس کی صورت میں تاریخ کا نیا باب رکم ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آئندہ چند روز انتہائی اہم ہوں گے